السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلى آلہ وآصحاب اجمعین محترم حضرات ہماری سماج کا ایک بڑا اہم مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارے مسلمان نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز کی وہ پابندی نہیں کرتے نہ تو ہر روز ہر نماز ادا کرتے ہیں اور نہ ہی نماز کو اس کے آداب اور شرائط کے ساتھ ادا کرتے میں ایسے نمازیوں کے بارے میں آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں ایک بات رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کیا ہر نماز پڑھنے والا اللہ کی جنت میں داخل ہوگا تو اس سلسلے میں بہت ہی واضح آیات موجود ہیں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی سورہ سورة الماعون میں ایسے نمازیوں کو جہنم کی خوشخبری سنائی ہے جو لوگ نماز کو زائے کرتے ہیں نماز کے تعلق سے غفلت اور لاپرواہی کے شکار ہیں ایسے لوگوں کو صاف طور پر قرآن کریم نے ویل کی دھمکی دی ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا فَوَيْلُ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَهُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَهُمْ يُرَاؤُونَ کی ویل ہے بربادی ہے نمازیوں کے لئے جو لوگ اپنی نمازوں سے غفلت برکتے ہیں اور ریاکاری کرتے ہیں گویا ایسے لوگ جو نماز تو ادا کرتے ہیں مساجد میں باقاعدہ جاتے ہیں لیکن وہ نماز پابندی سے ادا نہیں کرتے ہیں زہر پڑھا تو اثر غائب چار نمازیں ادا کی تو فجر غائب اور اپنے فرصت اپنے ترتیب کے اعتبار سے نماز پڑھتے ہیں نماز کو ان کے اوقات میں اور پانچوں وقت روزانہ ادا نہیں کرتے وہ اس غفلت کو بہت ہی معمولی سمجھتے ہیں حالانکہ یہ غفلت ان کے لئے جہنم کا راستہ ہمار کر رہی ہے اسی طرح سے بہت سارے نمازی ایسے ہیں جو نماز کی دعا تعدیلِ ارکان اور خشور خضو کا احتمام نہیں کرتے وہ ان چیزوں کی اہمیت نہیں سمجھتے اسی لئے وہ اس معاملے میں بہت ہی لاپرواہی کا شکار رہتے ہیں ایسے لوگوں کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین کے عذاب کا خوف کریں اور اپنی نمازوں کے اندر یہ دو خرابیاں جو موجود ہیں اسے دور کریں ایک تو یہ کہ وہ اپنے آپ کو پنج وقتہ نمازی بنائیں اور دوسرے نماز کے جو آداب اور شرائط کتاب و سنت بیان کیے گئے ہیں ان کا علم حاصل کریں اور اپنی نمازوں کو درست کریں دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے کیسے نمازیوں کو جنت کی بشارت سنائی ہے تو اس سلسلے میں اللہ رب العالمین نے سورة المعارش کے اندر اشارت فرمایا اللذینہم علی صلاتہم دائمون وہ لوگ جو ہمیشہ نماز ادا کرتے ہیں کسی بھی روز کوئی بھی نماز چھوڑتے نہیں ہیں بلکہ نماز کو پورے دوام کے ساتھ استمرار کے ساتھ ہمیشگی کے ساتھ اپنی زندگی میں شامل کرتے ہیں اور کوئی دن کوئی بھی وقت کی نماز وہ ضائع نہیں کرتے اگر کبھی سفر کی وجہ سے کسی مشغولیت کی وجہ سے اگر نماز ان کی چھوٹ جاتی ہے تو اسے ضرور بزرور وہ ادا کرتے ہیں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی اسی سورة مبارکہ کے آخر میں جہاں اللہ نے اہل ایمان کے صفات بیان فرمائے ہیں ان کی پہلی صفت ہی بیان فرمائی اللہ رب العالمین کی نگاہ میں وہ نمازی جنت میں داخل ہونے والے ہیں جو نمازی اپنی نمازوں پر دوام اور ہمیشگی برکتے ہیں چند صفات گنانے کے بعد اللہ رب العالمین نے پھر اسی صفت کو دوبارہ ریپیٹ کیا اور فرمایا والذینہم علی صلاتہم یحافظون اور جو لوگ اپنے نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں کوئی بھی نماز وہ ضائع نہیں کرتے کسی بھی نماز کا کوئی رکن کوئی عدب وہ ضائع نہیں کرتے بلکہ ہر نماز کو اس کے اوقات میں پابندی کے ساتھ ادا کرتے ہیں اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں اولائیک فی جنت مقرمون یہی لوگ جنت میں بعزت طریقے سے عزت و اکرام اور احترام کے ساتھ اللہ کی جنت میں داخل ہوں گے لہذا ہم سب کو چاہیے کہ ہم اور آپ ایسے نمازی نہ بنیں جن کی نمازیں انہیں جنت میں داخل کرانے کے لئے کافی نہ ہوں بلکہ اگر آپ کو جنت پانا ہے اللہ کی جنت میں داخل ہونا ہے تو آپ کے لئے ضروری ہے کہ آپ نماز پر ہمیشگی برتیں نماز کی حفاظت کریں نماز کو ان کے آداب اور شرائط کے ساتھ ادا کریں تاکہ یہ نماز ہمیں اللہ رب العالمین کی جنت میں داخلے کا سبب بن سکے ایسا نہ ہو کہ آج دنیا میں ہم ایسی نمازیں پڑھیں جو اللہ رب العالمین کے ہاں پسندیدہ نہیں ہے اور اہل دنیا کے درمیان ہم اپنے آپ کو نمازی باور کراتے رہیں اور جب قیامت کے دن آئے تو پتا چلے کہ ہماری تو نمازیں ہی قبول نہیں ہیں لہٰذا آج ہی بیدار ہونے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اور آپ اپنی نمازوں کا پورا پورا احتمام کریں نمازوں کو ہمیشگی کے ساتھ ادا کریں نماز کی حفاظت کریں نماز کو اس کے آداب اور شرائط کے ساتھ ادا کریں تاکہ اللہ رب العالمین اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ اتا فرمائے اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ہمیشگی کے ساتھ نماز ادا کرنے والا بنائے اور ہم اس بات کی توفیق اتا فرمائے کہ ہم اپنی تمام نمازیں نمازوں کے آداب اور شرائط کے ساتھ ادا کریں اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ایسا ہی نمازی بنائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ